بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل بے نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں What is Osteomalaysia آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو Osteomalaysia ایک عام اور سمپل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا Osteomalaysia basically bones soft ہو جاتی ہیں اور bend ہو جاتی ہیں اس condition کو Osteomalaysia کہا جاتا ہے اب Osteomalaysia ہوتا کیوں ہے جب body کے اندر minerals کی اور vitamins کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو demineralization کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے bones weak ہو جاتی ہیں اور bend ہو جاتی ہیں جب bones bend ہو جاتی ہیں ان کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے ویڈ ڈالا جاتا ہے تو وہ break بھی ہو سکتی ہیں اس condition میں Osteomalaysia کی condition میں bones hot نہیں ہوتی وہ soft ہو کے bend ہو جاتی ہیں جیسا کہ side breaking میں شوکیا گیا ہے یہ ایک normal bones کا structure ہے اور Osteomalaysia کے patient کے اندر یہ bones اس طرح سے bend ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر fever bend ہو چکی ہے minerals کی کمی کی وجہ سے اور vitamins اور minerals کی کمی کی وجہ سے مال نیوٹریشن کی وجہ سے یہ bones bend ہو چکی ہے اگر اس کے اوپر ویڈ ڈالا جائے گا تو یہ bones یہاں سے break ہو جائیں گی اس condition کو کہا جاتا ہے جی Osteomalaysia اب بات کرتے ہیں کہ Osteomalaysia کی causes کیا ہو سکتی ہیں there are several causes of Osteomalaysia جن میں deficiency of vitamins multi vitamins کی کمی کی وجہ سے minerals کی کمی کی وجہ سے low intake of calcium calcium کا زیادہ استعمال نہ کرنا مال نیوٹریشن کی وجہ سے اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے جس میں vitamins اور minerals نہیں ہیں ان ڈائیٹ کا استعمال کرنا vitamin D کی کمی کی وجہ سے اس کے علاوہ genetic factor بھی ہو سکتا ہے اور due to physical trauma کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے ان وجوہات کی base پہ Osteomalaysia ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو overcome کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ کو اچھا کریں اور multi vitamins کا زیادہ استعمال کریں ہمارا ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے health faster health faster کے اوپر vegetables of fruits کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ کن بیماریوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی visit کر سکتے ہیں link description میں مل جائے گا next time ہمارے پاس sign and symptoms of Osteomalaysia کے Osteomalaysia کے کیا sign and symptoms ظاہر ہو سکتے ہیں bone soft ہو جائیں گی easily break ہو جائیں گی اور bend ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جسم آپ کا تھکا ہوا محسوس ہوگا joints کے اندر pain ہوگی joints کے اندر stiffness ہوگی آپ کو بیٹھنے میں چلنے میں اور کھڑے ہونے میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ آپ کا joints unstable ہو چکے ہیں muscles weak ہو جائیں گے arms اور thighs کے muscles specially weak ہو جائیں گے اور joints کے اندر pain ہوگا شدید قسم کا یہ کچھ sign and symptoms تھے Osteomalaysia کے کہ Osteomalaysia ہونے کے بعد یہ sign and symptoms ظاہر ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں diagnostic test کے کون سے diagnostic test perform کروا کہ ہم Osteomalaysia کو diagnose کر سکتے ہیں اس میں سب سے جو main test ہے bone mineral density test یہ test perform کروایا جاتا ہے اس condition میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ body کے اندر یا bones کے اندر minerals اور vitamins کی کتنی concentration ہے اس کے علاوہ blood test perform کروا سکتے ہیں infection کو measure کرنے کے لیے CBC اور vitamin D perform کروا سکتے ہیں x-ray اور MRI perform کروا سکتے ہیں تاکہ آپ bones کے clear image کو دیکھیں اور calcium کے test اور fast fluorescence کے test perform کروا سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے body کے اندر blood کے اندر اور bones کے اندر کتنی مقدار میں calcium اور phosphate موجود ہیں اگر ہم treatment کی بات کریں تو آپ egg استعمال کریں milk استعمال کریں orange juice meat وغیرہ fish purge کیونکہ اس میں omega 3 fatty acid موجود ہوتے ہیں waterman D اور waterman C high quantity موجود ہوتے ہیں ان fruits کا استعمال کریں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ kin fruits کے اندر waterman D اور waterman C ہے تو ہمارے اور چینل ہے جس کا نام ہے health faster اس کا linkہ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا multi waterman استعمال کر سکتے ہیں جن میں می کمپلیکس وارٹمز چانلز ہیں جن میں بی کمپلیکس سر بیکس نیرو بیونڈ پولی بیونڈ بی کو سائنگی ٹیبلیٹ اور سیرپ فرم ازیلی اویلی بیل ہوتے ہیں یہ استعمال کر کے آپ باڈی کے اندر وارٹمز اور منرلز کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اپنی بونز کو سٹروم بنا سکتے ہیں اور اس کے ملیشیا کے سائنیٹ سینٹمز اور کاز کو کافی حد تک کم در سکتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر ڈیزیز میڈسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کیا جاتا ہے موسیقی